فرانس کی ٹیم نے ڈیویس کپ فائنلز گروپ بی میں سویزلینڈ کو یک طرفہ مقابلے کے بعد تین صفر سے شکستے دی منچسٹر آرینہ میں کھیلے گئے ڈیویس کپ فائنلز کے گروپ بی کے اہم میچ میں فرانسیسی ٹینس کھلاڑی ایڈریان منارینو نے منس سنگلز مقابلے میں حریف سویز کھلاڑی ڈومینک سٹرکر کو تین چھے اور چھے ایک اور چھے چار سے مات دی دوسرے منس سنگلز میچ میں فرانس کے ہیوگو ہمبرڈ نے امدہ کھیل پیش کرتے ہوئے حریف سویزلینڈ کے کھلاڑی سٹین ووارنکا کو سٹریٹ سیٹس میں چھے چار اور چھے چار سے ہرا کر اپنی ٹیم کو سویزلینڈ کے خلاف دو سفر کی برتری دلائی اسی طرح منس ڈبل مقابلے میں فرانس کے نکولیس ماہوت اور ہموطن جوڑی دار ایڈویڈ روجر ویلسن نے حریف مارک انڈریہ ہیسلر اور سٹین ووارنکا پر مرشتمل سویزلینڈ کی جوڑی کو سٹریٹ سیٹس میں چھے دو اور چھے دو سے مات دے دی یوں فرانس کی ٹیم نے ڈیویس کپ فائنلز کے اہم میچ میں سویزلینڈ کو یک طرفہ مقابلے کے بعد تین صفر سے ہرا دیا پاکستان ڈیویس کپ گروپ ٹو میں پندرہ اور سولہ ستمبر کو انڈونیشیا کا سامنا کرے گا قومی ٹیم کے لیے احسام الحق اور اکیل خان سمیت دو نئے کھلاڑی شامل کیے گئے ہیں ماضی میں پاکستان ٹینس کا ورلڈ کپ قرار دیے جانے والے ڈیویس کپ میں گروپ ون تک رسائی حاصل کر چکا ہے تہم اس مرتبہ اسے ہوم گراؤنڈ پر انڈونیشیا کے سخت چیلنج کا سامنا ہے پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر سلیم سیف اللہ خان کا کہنا ہے کہ میگا ایونٹ کے لیے ہماری تمام تیاریاں مکمل ہیں موسیقی